اسلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع جو شخصیت ہے ان کا نام ہے ماہرہ خان ماہرہ خان کا شمار پاکستان میں موثر ڈراما اور فلم انڈسٹری کی سب سے مشہور کامیاب اور خوبصورت ادھاگارہوں میں ہوتا ہے ماہرہ خان 21 دسمبر 1984 کو کراچی میں ایک اردو بولنے والے مہاجر گھرانے میں پیدا ہوئیں ان کے والد حفیظ خان دلی برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان ہجرک کر گئے ادھاگارہ کی عمر 49 سال ہے اور وہ بڑے شوق سے کام کر رہی ہیں ماہرہ خان نے فاؤنٹیشن پبلک سکول میں تعلیم حاصل کی جہاں سے انہوں نے اپنا او لیول مکمل کیا سترہ سال کی عمر میں وہ عالی تعلیم کے لیے کیلیفورنیا چلی گئی جہاں انہوں نے سانتا مونیکا کالج میں تعلیم حاصل کی اس کے بعد انہوں نے اپنی بیچولر ڈگری کے لیے جنوبی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں داخلہ لیا تاہم انہوں نے انڈر گریجویٹ کی ڈگری مکمل نہیں کی اور دوہزار آٹھ میں پاکستان ماپس آ گئیں ریاستہائی متحدہ امریکہ میں اپنی تعلیم کے دوران انہوں نے لاؤس انجلس میں رائٹ انڈ سٹور میں کیشئر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں ایک انٹرویو میں انہوں نے اعتراف گیا کہ امریکہ میں آزادانہ زندگی گزارنے کے دوران انہیں بیت الخلا کی صفائی فرش کی صفائی سٹور بند کرنے اور ٹیل چلانے جیسے ہر کام سے کنارکش اختیار کرنی پڑی وہ اپنے اونے اور اعترافات کے دوران ہنسی کی لہروں سے گزریں ماہرہ کی پرورش مشترکہ خاندان میں ہوئی تھی جس میں ان کے دادا سر پرست تھے ان کی خالہ کی فیملی اور چچا ذات بھائی پغل میں رہتے تھے انہوں نے ایک پناہگاہ اور حفاظتی زندگی کا تجربہ کیا تھا امریکہ منتقل ہونے کے بعد ماہرہ کے لیے مکمل طور پر اکیلے رہنا مشکل تھا لیکن وہ خود کو آزاد کرنے پر بزد تھی اور انہوں نے خوشحال خاتون بن کر کام کیا ماہرہ یاد کرتی ہیں کہ ابتدائی طور پر اکیلے زندگی ان کے لیے انتہائی مشکل تھی لیکن وہ وقت ان کی نشونما اور کھوچ کے لیے ضروری تھا ماہرہ خان کی علی اسکری سے ملاقات سال دوہزار چھے میں لاؤس انجلس میں ہوئی تھی اور دوہزار ساتھ میں انہوں نے روایتی اسلامی شادی کی تقریب میں ان سے شادی کی حالانکہ ماہرہ خان کے والد مبینہ طور پر شادی کے خلاف تھے ان کا ایک بیٹا ہے جو سال دوہزار نو میں پیدا ہوا جس کا نام ازلان ہے یہ ماہرہ کی لڑکی کی نفاست بامانی شکل اور چمکتار شخصیت تھی جنہوں نے علی اسکری کو ان سے محبت کرنے پر مجبور کیا ان کی شادی آسانی سے چل رہی تھی لیکن کچھ غلط فہمی ان کے بندھن میں داخل ہو گئی علی ان کی تیز رفتار شہرت اور مقبولیت سے پریشان ہونے لگے وہ ان کی رفاقت کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہونے لگے علی نے ماہرہ کو بطور اداکار کام چھوڑنے کے لیے کہا لیکن وہ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے پرعظم رہی وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ فیشنیبل کپڑے پہننا چھوڑ دیں لیکن ماہرہ نے جو چاہا کیا اس طرح کے معاملات آہستہ آہستہ ان کی شادی کے گھٹ چھوڑ کو ختم کر رہے تھے کیونکہ اختلافات مضبوط ہو رہے تھے بست قسمتی سے انہوں نے سال دوہزار بارہ میں طلاق لے لی لیکن اسے خفیہ رکھا اب ان کے لیتگی کی شناخت اور تصدیق ہو گئی اس کے بعد ماہرہ نے دو اکتوبر سال دوہزار تیس کو بھوربن میں ایک قریبی تقریب میں بزنس مین سلیم کریم سے شادی کی ماہرہ خان وہ تعدد اعزازات کی وصول گندہ ہیں اور یوکیشن فلم فیسٹیول کی طرف سے فلم اور سرگرمی میں شراکت سے نوازی گئیں ماہرہ خان نے اپنے کیریئر کا آغاز سال دوہزار چھے میں ویجے کے طور پر کیا تھا انہوں نے ایم ٹی وی پاکستان پر لائف شو موسٹ وانٹڈ کی میزبانی کی تھی جو ہفتے میں تین دن نشر ہوتا تھا اس کے بعد انہوں نے سال دوہزار آٹھ میں ماہرہ کے ساتھ اے اے جی ٹی وی کے ریالٹی شو ویکنڈ کی میزبانی کی جہاں انہوں نے میوزک ویڈیوز بجائیں محشور مہمانوں سے بات کی اور ناظرین سے فون کالز لیں سال دوہزار گیارہ میں ماہرہ خان نے شویب منصور کی ادایتکاری میں بننے والی فلم بول میں ماون کردار سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا اس میں انہوں نے ماون کردار ادا کیا تھا انہوں نے لاہور کے حصے میں رہنے والے ایک قدامت پسند نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی آئیشہ کا کردار ادا کیا جو اپنے محبوب مصطفی کے ساتھ موسیقی کے لیے باہمی دلچسپی رکھتی ہے جس کا کردار آتف اسلم نے ادا کیا یہ فلم ایک تنگیتی اور تجارتی کامیابی تھی اور اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی پاکستانی فلموں میں سے ایک بن گئی اسی سال ماہرہ خان نے مہرین جبباری سیریل نیو یورک میں سیٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے آئیلہ کا کردار ادا کیا اس کے بعد وہ سرمت خوسٹ کے اداکاری میں بننے والے ڈراما سیریل ہم سفر میں نظر آئیں ڈرامے اور ماہرہ خان دونوں کو ناکدین کی طرف سے مصبت جائزے ملے ڈراما سیریز زندگی پر بھی نشر کیا گیا اور ہندوستان میں کامیاب رہا انہوں نے انہیں سیٹلائٹ بہترین ٹی وی اداکارہ کے لیے لکس ٹائل ایوارڈ اور بہترین آن سکرین جوڑے کے لیے ہم ایوارڈ بھی حاصل کیا سال دوہزار تیرہ میں انہوں نے سرمت خوسٹ کے اداکاری میں بننے والی فلم شہر ازاد میں مرکزی کردار ادا کیا اس رامے نے پاکستان میڈیا ایوارڈ اور ہم ایوارڈ سے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ حاصل کیا دوہزار تیرہ سے دوہزار چودہ تک انہوں نے ٹی ایو سی دی لائٹ سائیڈ آف لائف ایک ٹاک شو کی مذبانی کی دوہزار چودہ میں مہارہ خان نے فلم صدقے تمہارے میں مرکزی ہیرو ان کے طور پر کام کیا اور ان کی خوبصورتی کو سب نے حیران کر دیا انہوں نے اپنی محنت سے کامیابی حاصل کی ہے اور بہت سے دیگر اداکارہ ان کو پیچھے چھوڑ دیا سال دوہزار پندرہ میں انہوں نے شہزاد کشمیری کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم بن روئے میں کام کیا اس فلم کو سال دوہزار بارہ میں ایک ٹی وی سیریز کے طور پر بھی ڈالا گیا انہوں نے فلم منٹوں میں ماون کردار بھی ادا کیا تھا انہیں بہترین اداکارہ کے نگاہ ریوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا سال دوہزار سوالہ میں آسیم ریزا کے اداعیتکاری میں بننے والی فلم ہوم ان جہاں میں ان کے کردار کے لیے بہترین اداکارہ کا لکسٹائل ایوارڈ جیتا ماہیرہ خان نے دوہزار سترہ کے آغاز میں راہول دھولکیا کی ہندوستانی فلم رئیس سے بولی وڈ میں قدم رکھا دوہزار سولہ کے اڑی حملے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کی وجہ سے انڈین موشن پکچر پروڈیوسرز اسوسییشن اور فلم پروڈیوسرز گلڈ آف انڈیا نے فلم کی ریلیز سے کبھی فیصلہ کیا تھا کہ کسی بھی پاکستانی اداکار اداکارہوں یا تقنیقی ماہرین کو حالات معمول پر آنے تک ہندوستان میں کام کرنے سے روک دیا جائے گا افواہیں تھیں کہ ماہیرہ خان کے مناظر یا تو فلم سے کار دیے جائیں گے یا ان کی جگہ کوئی اور اداکارہ لے گی فلم کے مرکزی اداکار اور شریک پروڈیوسر شاروخ خان نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں فلم کی تشیر کی اجازت نہیں دی جائے گی بھارت کے انتہائی دائم بازو کی سیاسی تنظیم شیف سینہ کئی مواقع پر ماہرہ خان کو دھمکیا دے چکی ہے جنوی 2017 میں ڈیبیو کرنے والی یہ فلم کسی حد تک تجارتی طور پر کامیاب رہی اور تنازع کی باوجود عالمی سطح پر تین بلین سے زیادہ کی کمائی کی وہ بولی وڈ کے سو کروڑ کلپ میں داخل ہونے والی پہلی پاکستانی اداکارہ بن گئی اور 2017 کی پہلی سہماہی کے لیے انڈسٹری میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی اداکارہ بن گئی انہوں نے 2022 میں نبیل قریشی کی ایکشن کامیڈی فلم قادیعظم زندہ بات میں مرکزی کے دار ادا کیا تھا جسے فہد مصطفیٰ کے مد مقابل تجزیہ کاروں کی جانب سے ملے جولے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا تھا مارٹ 2022 میں ویب سیریز باروہ کلاری جسے انہوں نے تیار کیا تھا دستیاب کی اس کے بعد انہوں نے بلال لاشاری کی ادایت کاری میں پرنے والی ایکشن ڈراما فلم دی لیجنڈ آف مولا جیٹ میں فواد خان کے ساتھ کام کیا اور پنجابی میں ہمائمہ ملک اور حمزہ علی عباسی نے اداکاری کی جب یہ فلم اکتوبر 2022 میں ریلیز ہوئی تو ناکدین نے اسے بہت زیادہ نمبر دیئے دوسری جانے فرائڈے ٹائمز کے سید زین رزا نے ماہیرہ خان کی اداکاری پر ماہیوسی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ماہیرہ کی سٹار پاور سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ کہنا بہتر ہوگا کہ یہ ان کی فلم نہیں تھی ماہیرہ اپنے فلاحی کاموں کے لیے جانے جاتی ہیں اور مختلف خیراتی سرگرمیوں میں شامل رہی ہیں وہ تعلیم اور صحت کی دیکھبال سے متعلق مقاسد کی حمایت کرتی ہیں نزید براں وہ خواتین کے حقوق کی وکیل ہیں اور سماجی مسائل پر بات کر چکی ہیں اہمہ شرطی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے پلیٹ فارم کا استعمال کرتی رہتی ہیں ادھکارہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سرگرم ہے اور اس وقت ان کے انسٹرگرام فالورز دس اشاریہ نو ملین ہیں اور کسی بھی دوسرے انسٹرگرام اکاونٹ کی طرح پیروکاروں کی کلتادات مسلسل تبدیل ہو رہی ہے تو ناظرین یہ تھی ماہیرہ خان کے بارے میں مکمل معلومات ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت پھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ